25 دسمبر 2012 کو کراچی میں شازیب نامی نوجوان کے قتل میں ملوث ملزم شاروخ جتوئی کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے بری کر دیا ہے دس سال بعد ہونے والے اس انصاف نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بار پھر عدالتی نظام کے حوالے سے شکوک و شبات کو جنم دیا ہے عوام ایک بار پھر امیر اور غریب کے لیے انصاف کے الگ الگ پیمانوں پر سوال اٹھا رہے ہیں تاہم یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حقائق سے یکثر نواقف ہیں تو آئیے اس واقع اور اب تک کے حالات کا ایک جائزہ لیتے ہیں 25 دسمبر 2012 کی سرچ شام کو ایک خبر نے پاکستان کے میڈیا میں خوب تہلکہ مچایا جس میں ایک حاضر سروس پولس افسر کے بیٹے کو ایک وڈیرے کے بیٹے نے بہن کو چھیڑنے سے منع کرنے پر قتل کر دیا گیا تھا یوں تو پاکستان میں روز درجن و لوگ قتل ہوتے ہیں اور 2012 میں تو ویسے بھی بد امنی کا زمانہ تھا جب کراچی میں درجن بھر لاشیں گرنا تو ایک معمول کی بات سمجھی جاتی تھی لیکن اس کیس میں وڈیرے کے بیٹے کی موجودگی نے معاملے کو زیادہ ہائلائٹ کر دیا 2012 میں یہ واقعہ ہوا اور اگلے سال یعنی 2013 میں قاتل اور مقتول کے خاندان میں صلح کی خبریں بھی سامنے آئیں اور مقتول کے خاندان نے عدالت میں بیان جمع کروایا کہ انہوں نے ملزمان کو قصاص فی سبیل اللہ معاف کر دیا ہے جس کے بعد عدالت نے چاروں مجرموں کو رہا کر دیا مقتول کے خاندان کی طرف سے معافی کے بعد شاروخ جتوئی اور ساتھیوں کی رہائی کے بعد کیس میں ایک نیا موڑ آیا جب اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار چودری نے معاملے کا نوٹس لیا اور ملزمان کی دوبارہ گرفتاری کا حکم دیا اب یہاں ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ شاروخ جتوئی دبئی جا چکا تھا لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر سندھ پولیس نے ملزم شاروخ جتوئی کو دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان کی عدالت میں لاکر پیش کیا شاروخ جتوئی کو دبئی سے لانے کے لیے جانے والے اس وقت کے سندھ پولیس کے ایس ایس پی نیاز احمد گھوسا بتاتے ہیں کہ شاروخ جتوئی نے انہیں اپنے بیان میں بتایا کہ اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ شازیب کی بہن کی شادی تھی اور مقتول اپنی بہن کو کوئی بیوٹی پولر سے لے کر آیا اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی پارکنگ میں موجود ڈرائیور لاشاری دلہن کو ٹک ٹکی باندھے گھور رہا تھا جس پر شازیب نے لاشاری پر تھپڑوں کی بارش کر دی اب برابر میں شادی کی تقریب تھی شور سن کر شازیب کے دوست اور رشتہ دار بھی جمع ہو گئے اور لاشاری کو مارنا شروع کر دیا نیاز احمد خوصہ کے مطابق شازیب کی بہن کی شادی میں آئے مہمان کا ڈرائیور لاشاری مار کھاتے کھاتے قریب سے گزرتی گاڑی کے بونٹ پر جا گرا اور گاڑی میں موجود شاروخ جتوئی غصے میں باہر نکلا اور شازیب کو برابھلا کہنا شروع کر دیا اب یہاں سے کہانی میں نیا موڑ آیا جب شازیب اور اس کے دوستوں نے مل کر لاشاری کو چھوڑ کر شاروخ کو مارنا شروع کر دیا یہاں شازیب کے والد نے بیج بچاؤ کروایا اور شاروخ کو وہاں سے روانہ کر دیا مار کھا کر گھر پہنچنے پر شاروخ کے کزن سنی جتوئی اور رشتدار بھی غصے میں آ گئے اور شاروخ کے ساتھ اسلہ لے کر شادی کے مقام پر پہنچ گئے اب جب شازیب نے دیکھا کہ لڑکے اس سے لڑنے آئے ہیں تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن گاڑی اُلٹ گئی اور اسی اثنہ میں شاروخ کے کزن سنی جتوئی نے شازیب پر گولیاں برسا دیں مقتول کے خاندان نے ملزم کو دو ہزار تیرہ میں ماف کر دیا تھا اور یہ بھی سننے میں آتا رہا کہ شازیب کے خاندان کو بھاری رقم اور بیرون ملک زمین بھی دی گئی تہام شازیب کے والدین اور خود شاروخ کے بھائی بھی اس کی تردید کرتے رہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو غصے اور طاقت کے غلط استعمال نے ایک ہستا بستا گھر اجار دیا شازیب خان دنیا سے جا چکا ہے اس کے والد بھی اس دنیا سے رہلت کر چکے ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی شاروخ جتوئی کو بری کر دیا ہے امید ہے کہ اس کیس میں شرعی اور قانونی اصولوں کو ضرور مد نظر رکھا گیا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے کیس سے متعلق آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا